امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سپائس اینڈ کچن میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چکن بریڈ کی ریسپی بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے بچوں اور بڑوں دونوں کو پسند آتی ہے آپ بھی اسے ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی تو آئیے سے بنانا شروع کرتے ہیں چکن بریڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دو کی پریپیریشن کریں گے دو بنانے کے لیے all purpose flour ہم نے 2 cup لیا ہے yeast ہم نے اس میں شامل کیا ہے 1.5 tea spoon اب ہم اس میں شامل کریں گے شوگر 1.5 tea spoon salt اس میں جائے گی 1 tea spoon ڈرائی انگریڈینٹس ہم اس میں شامل کر چکے ہیں تو اب ہم اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے تاکہ سارے ڈرائی انگریڈینٹس equally مکس ہو جائیں اب ہم اس میں شامل کریں گے oil 5 table spoon oil ڈالیں گے اور اسے again نیٹ کریں گے تو یہ آٹا کمبائن ہونے لگے گا oil ڈالنے کے بعد ہم اس میں 1 4 cup milk شامل کریں گے اور اسے نیٹ کریں گے تو ہم ملک ڈالنے کے بعد آٹے کو گون لیں گے اور پھر ہم اس میں پانی شامل کریں گے نیم گرم پانی اس میں ہم نے شامل کیا ہے 1 4 cup اگر پانی کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم اسے skip کر دیں گے تو ہم اچھے سے آٹا گون لیں گے اسے ہم جتنا اچھا گون دیں گے تو یہ رائس بھی اتنا اچھا ہوگا اور بریک بہت ہی سوفٹ اور تیسٹی بنے گی تو یہ دیکھیں آٹا گون لیا ہے اور اب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے آخر میں رکھنے سے پہلے ہم اس پہ آئل لگا لیں گے تاکہ یہ پیارے پہ چپ کرنا تو ہم اسے دیکھیں گے دو گھنٹے کے بعد اب ہم اس کے لیے تیار کرتے ہیں فلنگ چکن کی تو پہلے ہم ایک پین لے لیں گے اس میں ہم نے شامل کیا ہے 2 table spoon butter بٹر ہم اسے دالیں گے اور اسے ملٹ کریں گے اسے ہم نے دھیمی آج پہ پکانا ہے 2 table spoon ہم اس میں chopped onion شامل کریں گے اور اسے دال کے اس میں saute کریں گے بٹر میں براؤن نہیں کرنا میدہ ہم اس میں شامل کریں گے 4 table spoon خوشبو آ جائے تب تک ہم اسے سیکیں گے جب میدے میں سے خوشبو آ جائے گی تو ہم اس میں شامل کریں گے half cup milk اور اسے پکائیں گے اب ہم اس میں شامل کریں black paper white paper one one tea spoon اور salt اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مکس کریں گے اسے اور اب ہم اس پہ شامل کر رہے ہیں chicken boil کی ہوئی chicken جسے ہم نے shred کر لیا ہے اسے مکس کریں گے اور last میں ہم نے شامل کی ہے اس میں green chillies ایک سے دو عدد مکس کریں گے اسے اور یہ تیار ہے دو گھنٹے بعد یہ دو دیکھیں تیار ہو چکی ہے بہت اچھے سے رائس ہو گئی ہے تو ہم اسے نکال لیں گے اور اسے جو بھی بنا سکتے ہیں وہ ہٹ جائے تو یہ ہم نے دو کو نیٹ کر لیا ہے اب آپ نے جتنی برےڈ بنانی ہے اس کے اتنے پوشنز میں ہم کٹ کر لیں گے تو میں اس دو میں بناوں گی تین برےڈ آپ چاہیں تو دو بھی بنا سکتے ہیں اور ایک بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس کا ایک دو لے لیں گے اور اسے ہم رول کریں گے رول ہمیں اسے ریکٹینگل شیپ میں کرنا ہے ریکٹینگل شیپ میں ہم اسے دو کو رول کرتے جائیں گے زیادہ موٹا آپ نے اسے نہیں رکھنا یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی تھکنس بھی دکھائیے تو اب ہم اسے دونوں سائٹ سے اپوزٹ سائٹ سے اس میں کٹس لگا لیں گے بیچ میں سینٹر میں ہم نے کٹ نہیں لگانے سینٹر میں ہم اس کی فیلنگ کریں گے چکن کی جو کہ ہم نے تیار کی تھی فیلنگ ہم نے اس میں بیچ میں رکھ لی ہے ساری چکن کی اب ہم اس کو جو ہم نے کٹس لگائے ہیں اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہم اسے بند کرتے جائیں گے پروسس آپ دیکھیں ویڈیو میں آپ کو اچھے سے بتایا گیا ہے یہ آپ نے کروس کی طرح بند کرتے جانے ہیں اور یہ دیکھیں فش بریٹ کی طرح ہماری تیار ہو چکی ہے سیم اسی پروسس سے میں نے باقی دو تیار کی بیکنگ ٹری پہ فوائل لگا کے ساری بریٹ کو میں نے اس پر ٹرانسفر کیا ہے اور اب اس کے اوپر میں ایگ لگا رہی ہوں تینوں بریٹ کے اوپر ہم ایگ لگا چکے ہیں ایگ لگانے کے بعد ہم اس میں دار رہے ہیں سیسم سیٹس 1 تیبل سپون لیے ہیں بلیک اور وائٹ ہیں اسے ہم اس کے اوپر سپرنگل کر دیں گے پری ہیٹیڈ اوون پہ ہم اسے 180 ڈگری پہ بیک کریں گے 20 منٹس میں یہ تیار ہو جاتی ہے اس کا بہت ہی اچھا کلر آتا ہے دونوں روڈز آپ نے اوپن رکھنی ہے آن رکھنی ہے اب جب یہ بیک ہو چکی ہیں تو ہم اس کے اوپر بٹر لگا رہے ہیں اور یہ مزیدار سی بریڈ آپ کی تیار ہے بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے آپ بھی اسے ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی تو ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کومنٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ریسپی کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتی رہے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی ہمیں فالو کریں دونوں پیجز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو بہت جلد ملتے ہیں کسی اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ